ٹیک ٹی وی کینیڈا امریکہ کی جانت سے کشمیر نیوز اینڈ ویوز بلیٹن جمہو کشمیر ہفتہوار نیوز بلیٹن کے ساتھ حلیمہ سادیہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا یہ نیوز بلیٹن جمہو کشمیر کے ترقیاتی ثقافتی سیاحتی منصوبوں کے ساتھ ساتھ وہاں کی روزمرہ زندگی کے عوامی واقعات کا حاطہ کرتا ہے یہ نیوز بلیٹن اے این آئی کی کرٹیسی کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے آج کل جمہو کشمیر کی خبروں میں سب سے بڑی خبر امرنات یاترہ کی ہے اور دوسری بڑی خبر بارشوں اور لینڈ سلائیڈنگ کی ہے علاقے کی کئی مقامات پر تیز بارشوں اور لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے امرنات یاترہ کا سفر تین روز کے لیے روکا گیا اب پھر اس یاترہ کو گرین سگنل دے دیا گیا ہے جمہو کشمیر میں خراب موسم کے کارن امرنات یاترہ ستھگت کر دی گئی تھی لگاتار تین دن تک ستھگت رہنے کے بعد امرنات یاترہ رویبار کو پنج ترنی اور شیشناگ آدھار شیویروں سے پھر سے شروع کرنے کی انمتی دے دی گئی جانکاری کے مطابق شردھالو پنثہ چوک بیسکیم سے بالٹال اور پہلکام بیسکیم کی طرف بڑھ رہے ہیں زوران بھکتوں کے چہرے پر الگ ہی اتصا دیکھنے کو مل رہا ہے وہ بم بم بھولے کے نارے لگاتے دکھ رہے ہیں یاترہ پھر سے شروع ہونے کو لے کا ہے بھکتوں کا کیا کہنا ہے سنین ہمیں تین چار دن ہو گئے بارس کے چکڑ میں درسن بھی نہ ہوئے ہیں ان کے بھولے نات کے مگر آج پھر جا رہے ہیں دوبارہ سے ہم آج موسم بہت اچھا ہے دھوپ بھی نکل لگی ہے اس لئے جا رہے ہیں ہم ساتھ تاریخ سے چلے تھے وہاں سے اور لینڈ سلائننگ ہونے کی وجہ سے تو آج پہنچے ہیں یہاں پہ کل رات کو پہنچے تھے بارہ وجہ یہاں پہ اچھا تو لگ رہا ہے انڈر آرمی پرویزن ہے ہم بلکل اچھی فسیلٹیز دے رہے ہیں اچھا کھانا پینا ہے یہاں پہ اچھا لگ رہا ہے ایکسائٹڈ ہے ہم اپنا بھندارہ لگاتے ہیں والٹال شیف شمبو سیوہ منڈل کی طرف سے آ رہے ہیں والٹال جا کے بابا کی شرن میں جائیں گے ماتھا ٹیکیں گے سیوہ کریں گے بکتوں کی ہم جی چار تارکوں چلے تھے اب ہم اس سے چار تارکوں یہاں چھے تارکوں آ گئے تھے ہم نے گیارہ کلومیٹر چڑھائی بھی کی تھی اس کے بعد جب وارث ہوئی تو وہاں سے پہاڑ جو ہے پتھر بگر گر لینے چلو ہو گئے پھر ہم نیچے باپس پھر آ گئے اس کے بعد سر پھر ہماری گاڑی ہم یہاں آ گئے پھر ہم یہاں رکے رہے ہیں سبزہ کافی اچھی ہے اور یہ ہے کہ سر جیسے سنکر بولے نات راکھیں گے ویسے رہنا بھی پڑے گا ہم لوگوں کو آج ہمارے لئے بہت خوشیہ درسن کرنے جا رہا ہے بہت بڑی خوشی ہوگی جو کہ ہمیں پربو کے درسن ہو جانے ہیں پہلے لگاتار بھاری بارش اور بھوس کلن کی وجہ سے امناث یاترہ اصتھائی روپ سے علمبت کر دی گئی تھی جس سے ہزاروں تیر تھیاتری جمہوں اور گفہ مندر کے راستے میں بیبھنستانوں پر فس گئے تھے اب ہم آپ کو منظر دکھاتے ہیں بارشوں سے تباہی کے اور اس کے نتیجہ میں شروع ہونے والی سڑکوں اور پلوں کی مرمت کے مقامی حکام کی پوری کوشش ہے کہ مرمت کے کاموں میں کسی قسم کی دیر نہ کی جائے موسیقی موسیقی جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اس میں وار فوٹنگ پر یو سطر پر یہ پنثال کے ایکسس پر اور دو تین جگہ اور جہاں شوٹا موڑا فلیڈ آیا ہے ڈیفرینٹ جو ایجنسیز ہیں اپنا کاروئی کر رہی ہیں تاکہ یہ روڈ کو جلدی سے جلدی ترافیک وردی بنایا جا سکے اس میں لوگوں کی جانکری کے لیے میں بتا دوں کہ ہمیں تھوڑا پنثال میں پرشانی ہے ایک چمبہ سیدی پرشانی ہے یہاں پر جو ہماری کسٹرکشن انسی ہے وار فوٹنگ پر روڈ کو جلدی سے جلدی مینن کرنے کوشش کر رہی ہیں داکی روڈ کھولے اور یاتری اس پر ٹریبل کر سکے اور جو ہماری پسنجرے ٹریبل کر سکے لیکن آپ کی بسادر سے میں لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں ٹریفیک ایڈکوارٹر پلیس کنٹورو جمعو دسٹی پلیس رامبان دسٹی پلیس ادھنپور ہم لوگوں کو لگا تر ایڈوائزری ایشو کر رہے ہیں کہ آپ یاترہ سٹارٹ کرنے سے پہلے تی سی یو ہماری ٹریفیک ایڈوائزری کنسٹرنٹ پلیس سٹیشن کنسٹرنٹ پلیس تھانے سے پوچھ کر چلیں تاکہ آپ کو راستے میں کوئی پرشانی نہ ہو اور آپ اپنے منجیر پر پہنچ سکیں فرحال کے لیے روڈ اسے میں اپنے روڈ ہالٹ پر ہے لکا ہوا ہے جب تک ہم اس کے پرپر منٹر نہ کریں اور کھول نہ سکے اس کو پچھلے دنوں جمعہ کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوت سنہا نے امرنات یاترہ کو پلوشن فری رکھنے کے عظم کا عادہ کیا انہوں نے مقامی حکام کے ذریعے یاتریوں سے اپیل کی کہ وہ ادھر ادھر کورا کر کر پھینکنے کی بجائے ٹرس بین کا استعمال کریں اور ہر قسم کی گندگی پھیلانے سے خود کو روکیں اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے صفائی کے عملے کو بھی متحرک کرنے کے احکامات صادر کیے شکریہ موسیقی 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 ہمارے جو ٹریک پہ جو ہمارے میڈکل ایڈ سینٹر ہمارے ہیں امرجنسی ایڈ سینٹر سے بیس ہسپرل سے ہمارے چھے بیس ہسپرل جس میں چندنواری اور بالتل میں ہنڈر بیڈ جو ڈی آڈیو ہسپٹر ہم نے بنایا ہے یادرک اس میں آئی سیو کے بھی چار بیڈ ہے اور تمام جو بھی لیٹسٹ ایکیومنٹ آلموسٹ ہے ترشری لیول جو ان کو ٹریٹمنٹ ملتا ہے یہ کنٹیکٹ ہمارا مارننگ میں دن میں اور ایوننگ میں ہر ایک وہ یہاں سے آپ نے دیکھا ہوگا لینڈ لائن بھی لگی ہے ہمارے ویٹس ایپ اور موبائل نمبرز بھی ہے اور یہاں پورا یہ کمپیوٹر سسٹم بھی لگا ہے ان کے ساتھ وی سیز بھی ہوتی ہے میٹنگز ہوتی ہے کہ کہیں کوئی پریشانی ہو تو ہم پہلی اس کا ازالہ کریں اس کے لیے کنٹرول روم بنائیں اگر کسی کوئی کوئی اور بھی انفارمیشن لینا چاہتا ہے کسی ڈاکٹر کو جانا ہے کسی کو آنا ہے پیشنٹ کا کیا حال ہے کتنا ہم کریں کوڈینیٹ کرتے ہیں ہم نے لازٹ ٹائم ہی کچھ جو ریفرال سکیمز کرے تو اس کو کوڈینیٹ کرنا وہاں پنچ ترنی میں ٹیم کو ریڈی رکھو اس کو پھر بھال تلانا ہوگا وہاں ٹیم کو پورا آگا کرنا الیٹ کرنا ان کو ریڈی رکھنا سکیمز میں ریڈی رکھنا پورا یہ جو کارڈینیشن ہوتا ہے تو اسی کنٹرول ہوم سے ہوتا ہے پورا ٹوئیٹی فور سیون یہ ٹوئیٹی فور انٹو سیون چلتا ہے جس ٹائم رات کے dead of the night anybody can ring anybody can call تو جو بھی جانکاری لینی ہوگی یا ہمیں کچھ لگے خدا نہ خاصتہ کوئی کچھ کہیں ہوا الیٹ پہ جاتے ہیں ہر کسی کو انفارم کیا جاتا ہے اگر آگ کے دو بجے بھی کچھ ہوگا اسی ٹائم ہمارے مین میٹیریلن فورس نکلتا ہے آج کے شو کے آخر میں ہم آپ کو ایک ایسی خاتون سے متعارف کراتے ہیں جو کیلی گرافی کے فان میں مہارت رکھتی ہیں سائکہ راشت کا تعلق راولپورا سے ہے انہیں بچپن سے ہی پینٹنگ اور کیلی گرافی کا شوق رہا اپنے بچپن میں وہ مہندی ڈیزائن کے مقابلوں میں حصہ لیا کرتی تھی موسیقی 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 میں ابسٹریکٹ کیلی گرافی ہی چولی کرتی ہوں آئی ٹائی تو فیوز دے ابسٹریکٹ آرٹ و دے کیلی گرافی اور میں نے ہر ٹائپ کی مطلب جتنی بھی آیتیں ہیں جو ہم کینوس پہ لکھ سکتے ہیں جیسے کہ آیت الکرسی ہے چارکول ہے اللہ تعالیٰ کا حمد ہے وہ سب میں نے کینوس پہ لکھا ہوا ہے میں نے بھی ڈراؤ کیا ہوا ہے مدینہ شریف بھی ڈراؤ کیا ہوا ہے اور آپ کو یہ سکتے ہیں ایتنی ساری کیلی گرافی ہے اور میں نے فبیعی اللہ ربی کماتو کا زبان اس پہ لکھا ہوا ہے میرا کوئی آئیڈیا نہیں تھا میں نے پلان کرنا ہوتا تو بہت پہلے کر لیتی کیونکہ میں آرٹس تو رہ چکے ہوں میں میں ہندی کامپٹیشنز میں پارٹسپیٹ کر دیتی سکول ٹائم میں کالیج ٹائم پہ اور میں نے پہلے کامپٹیشنز میں پارٹسپیٹ کر دیتی تو کبھی ایسا کچھ تھا نہیں آج کا ہفتہ وار جمعو کشمی نیوز بولیٹن اے این اے کی کرٹسی کے ساتھ دیکھنے کا بہت شکریہ ٹائگ ٹی وی کینیڈا امریکہ کی جانت سے کشمی نیوز اینڈ ویوز بولیٹن موسیقی